اسلام علیکم ناظرین گلستانیوز دیکھ رہے ہیں آپ دن کے ڈائے بچ چکے ہیں خبرنامے کے ساتھ میں ہوں زہر اللہ علیہ بھی ناظرین خبرنامے میں آج متعدد خبریں آیا چاہتی ہیں بات سیاست کے ہوگی کیونکہ ایک طرف سے جہاں لوگ سبہ انتخابات پر ہی بارے ہیں وہیں جو امیدوار ہیں ان کے پرچہ نامزد کی داخل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور آج جمہو سے جگل کشور شرمہ نے پرچہ نامزد کی داخل کی اور اس موقع پر مرکز وزیر انوراک تھاکر بھی موجود تھے اور مرکز وزیر انوراک تھاکر نے اس موقع پر بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سطر منصوب کے بعد جمہو کشمیر میں امن قائم ہوا ساتھ انہوں نے کہا کہ پوری ملک میں موڈی کی لہر ہے اور جمہو اور ادنپور نشستے سے پھر سے کامول کا فول کھلے گا اس حوالے سے ہم آگے چل کر بات کریں گے اور بات عمر عبداللہ کی بھی ہوگی کیونکہ عمر عبداللہ نے ابھی کچھ دیر پہلے بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ کل جو انڈیا اتحاد کی میگا ریلی دلی کی پرگتی میدان میں ہونے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی شرکت کریں گے اس حوالے سے بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے اور آپ کو بتا دی کہ آج ملک میں ملک کے چار جو شخصیات ہیں اہم شخصیات ہیں ان کو آج باہر طرح تن ایوارڈ سے نوازا گیا اس حوالے سے بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات تھا مختار انساری کی کریں گے اور آپ کو بتا دی کہ مختار انساری کو آج یو پی کے گازی پور میں انہیں سپرد خاک کیا گیا جس دوران نمازی جنازہ میں ہزارو کی تعداد میں لوگ انہیں شرکت کی اور اس موقع پر ان کے بھائی افضل انساری تمام اہل خانہ کے افراد جو ہے یا ان کے جو حامی ہے وہ وہاں پہ موجود تھے ساتھ ساتھ پولیس اور سیکیورٹی ایجنسیو کی طرف سے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے سورتحال پر کڑی نظر رکھی گئی تھی اور اس دوران آج مختار انساری کو سپرد لہد کیا گیا آپ کو بتا دی کہ مختار انساری کو گازی پور کے محمد آباد یوسف پور میں سپرد خاک کیا گیا ان کی قبر یوسف پور کی کالی باگ قبرستان میں تیار کی گئی تھی اور مختار انساری کی نمازی جنازہ میں افضل انساری ان کے باعث سمیت عمر انساری اور مختار انساری کا پورا خاندان ان کے نمازی جنازہ میں موجود تھا اور ان کے جو قبر ہے وہ ان کے والدین کے قبور کے پاس ہی بنائی گئی تھی اور ان کے جنازے میں حامیو کی بڑی تعداد میں شرکت کی تمام ان کے جو گھر کے اہل کھانا ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود تھے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے ساتھ ساتھ اس دوران سابق وزیر امبیکا چودری اور ایس پی کے کئی لیڈروں نے بھی ان کے جنازے میں شرکت کی بڑی تعداد کے مختار انساری کی نماز جنازہ صبح تقریبا نو بجھ کر پچیس منٹ پر ادا کی گئی پولیس اور سیکیورٹی آجنسیا وہاں پر موجود تھی مسلسل سلطیال پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی اور بڑی تعداد کے انساری کی رہائشگاہ سے تقریبا آدھا کلومیٹر دور کالی باق عبرستان تک حفاظتی حسار قائم کیا گیا تھا ادھر مختار انساری کی موت پر اٹھنے والی سوالات کے درمیان ماجسٹریل انکاری کا حکم بھی دیا گیا ہے انساری کے اہل خانہ نے الزام لگایا کہ انہیں باندھا جیل میں سلو پوائزن دیا گیا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ادھر اتر پردیش کی کئی ازلا میں سیکیورٹی الیٹ کے درمیان ڈاکٹر کے ایک پینل نے رانی درگانی میڈیکل کالیج باندھا میں لاش کا پوسٹ اومانٹم کیا تھا اگر جو پوسٹ اومانٹم ریپورٹ بھی بنظرام پر نہیں آئی تاہم ابتدائی طور پر کہا گیا کہ مختار انساری کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی جنہیں آج جب ان کے آبائی علاقے میں سپردخاق کیا گیا اور اس موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی جنہوں نے مختار انساری کی جو آخری رسومات ہیں نواز جنازہ میں اس میں انہوں نے شرکل کی آگے بڑھتے اور ایک بڑی خبر کی بات کرتے اور آپ کو بتا دیکھیں رشت پتی بھاون میں آج ایک اہم تقریب منقد ہوئی جس دوران ملک کے چار عظیم شخصیات ملک کے جو چار عظیم شخصیات ہیں ان کو آج باہرت رتن ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ان کو آج باہرت رتن ایوارڈ سے نواز آ گیا آپ کو بتا دیکھیں چودری چہرن سنگھ نرسیمہ راو کرپوری ٹھاکر اور ایم اے سوامی ناثن یہ جو چار نام ہیں ان کو آج باہرت رتن ایوارڈ سے انہیں سرفراز کیا گیا اور آپ کو بتا دیکھیں چاروں شخصیات جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے تاہم آج جو ہے آج انہیں باہرت رتن ایوارڈ سے نواز آ گیا اس حوالے سے راشت پیدی باون میں ایک تقریب منقض ہوئی جس دوران صدر دروپوری مرمو نے ملک کی چار عظیم شخصیات جن میں سابق وزراء اعظم پیوی نرسیمہ راو اور چودری چرن سنگھ بیار کے سابق وزراءالہ کرپوری ٹھاکر اور ملک کی مشہور ذریع سائنزدان ایم ایس سوامی ناثن کو باہرت رتن سے سرفراز کیا گیا ان چارو شخصیات کو یہ اعزاز باد از مرک دیا گیا ہے کیونکہ یہ چارو شخصیات آج اس دنیا میں نہیں ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے تابق وزراء اعظم پیوی نرسیمہ راو کے بیٹے پیوی پرباک راو وہ اس موقع پر وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے ان کے بدلے یہ ایوارڈ حاصل کیا ساتھ ساتھ سابق وزراءالہ اور کسانوں کے مسیحہ مانے قرار دیا جانے والے چودری چرن سنگھ کے پوتے جنیت چودری اور انجہان کرپوری ٹھاکر کے بیٹے رامنا ٹھاکر اور ملک کے مشہور ذریع سائنزدان ایم ایس سوامی ناثن کی بیٹی نتیہ راو نے صدر دروپھری مرمو سے یہ احزاز حاصل کیا اس موقع پر وزراء اعظم نیندر موڈی مرکز وزر داخلہ امیت شاہ بیجی بی کے قومی صدر جے پی نڈاو اور کانگریس کے قومی صدر ملکہ جن خرگی سمیت مرکز حکومت کے کئی وزراء اور دیگر ایم شخصیات تقریب میں موجود تھی خبر یہ بھی ہے کہ لالکریشن ایڈوانی کو بھی بارہ رتن سے نوازہ جانا ہے ریپورٹس کے مطابق صدر دروپھری مرمو ایڈوانی کے گھر جائیں گے اور انہیں احزاز دیں اس دوران وزراء اعظم نیندر موڈی سمیت کئی دیگر ایم شخصیات بھی موجود رہ سکتی آج کے علنکرن سمارو کا ایوجند بھارت رتن پردان کرنے کے لیے کیا گیا ہے سرپرتم شری پی وی نرسنگ راو مرنو پرانت ان کے پتر شری پی وی پربا کر راو سرپر پی وی پربا کرنے کے لیے کیا ہے چودری چرن سنگھ مرنو پرانت ان کے پتر شری جائند چودری دکٹر مانکومبو سامبہ شیون سوامی ناثن مرنو پرانت ان کی پتری دکٹر نتیہ راو دلی کے بعد آپ بات جمہ کشمیر کی کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جمہ کشمیر میں لوگ سمائن تک خوابات کے حوالے سے امید وارو کا پرچہ نامزد کی داخل کرنے کے سلسلہ جاری ہے اور آج جب جمہ سے جمہ کشمیر لوگ سبا کے امیدوار بھارتی اچندہ پارٹی کی جگل کشور شرمہ انہوں نے آج جمعہ سے پرچہ نامزدگی داخل کی اور اس موقع پر مرکز وزیر انوراک تھاکر بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئی ہے انوراک سکھ تھاکر نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں جب سے دفعہ 37 اور 35 اے کو ختم کیا گیا انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں اب امن قائم ہوا ہے وہ انہوں نے کہا کہ پوری ملک میں موڈی کی لہر ہے ساتھ ساتھ انہوں نے انڈیا اتحاد پر بھی تنقید کی اور کہا کہ انڈیا اتحاد پوری طرح سے بکھر چکا ہے انوراک سکھ تھاکر نے کہا کہ جس طرح سے پچھلے دس برسوں میں موڈی حکومت نے کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھتے ہوئے جمعہ اور ادھمپور میں پھر سے کون کھلے گا یعنی جمعہ اور ادھمپور میں پھر سے باہرتیا جنتہ پارٹی کی جیت ہوئی آپ کو بتایا تھا کہ جمہوریاسی پارلیمان نشست سے باعش پار لیڈر جگلکشو شرمہ نے آج اپنے پرچہ نامزدگی داخل کی اور پرچہ نامزدگی داخل کرنے سے قبل پارٹی کارکروں کے ایک بڑی تعداد ان کے ہمراہ موجود تھے اس موقع پر انہیں دعویٰ کیا کہ باہرتیا جنتہ پارٹی اس بار پوری ملک میں چار سو سے زائد سیٹو پر جیت ترش کرے گی مرکز وزر اطلاعات اور نشریات انہاراک سنگھ تھاکر بھی ان کے ساتھ موجود تھے ان کے علاوہ بیجی پی کے صدر رویندر رینہ تمام جو باہرتیا جنتہ پارٹی کے جمہور کشمیر کے لیڈر ہیں وہ ان کے ساتھ تھے اور انہاراک سنگھ تھاکر نے کہا کہ موڈی سرکار نے جمہور کشمیر میں دفعہ تیو ستر اور پینتیس اے ہٹا کر امن قائم کیا ہے انہاراک سنگھ تھاکر نے کہا کہ ملک کے مختلف حصو کا وہ دورہ کر رہے ہیں اور پوری ملک میں صرف موڈی کی لہر ہے انہاراک سنگھ تھاکر نے کہا کہ پچھلے دس برسوں میں جو کام موڈی سرکار نے کیے ہیں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں انہاراک سنگھ تھاکر نے کہا کہ انڈیا اتحاد پوری طرح سے بکھر چکا ہے کسی ریاست میں بھی انڈیا اتحاد نظر نہیں آ رہا ہے انہاراک سنگھ تھاکر نے کہا کہ جمہ کشمیر میں بھی جمہ اور ادھنپور پارلیمان نشکتوں پر پھر سے کون کھلے گا اور بہرتیہ جندہ پارٹی کی جیت ہو گیا جمہ کشمیر کے پرتی نریندر موڈی جی کا وشیش سنے یہ دکھاتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر پینتیس اے کو بھی ہٹایا آتنکواد پتھرابواد اور الگاواد کو بھی ختم کیا یہاں پر جو گھٹنائیں ہوتی تھی آتنکواد کی اس میں لگبک 75% کی کمی آئی ہے اور 81% ستانی ناغریکوں کی ہتیاں کم ہوئی ہے اور یہی نہیں اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر سرکشا کرمیوں کی ہتیاں یا شادت پر بھی لگبک 50% کی کمی آئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب تب سمبب ہوا جب ایک مجبوط سرکار کے اندر میں آئی یہاں کی سیٹیں ہم نے جگل کشور جی اور ڈاکٹر جتندر سنگ جی دو دو ہمارے سانسد یہاں سے چنکر آئے اور نریندر موڈی جی نے وکاس کی گنگا جمہو کشمیر کے کونے کونے میں بہائی ہے سکس لین ایکسپریس وے کٹرا سے ڈلی کے لیے ہو آئی آئی ٹی آئی آئی ایم ایم ساسپتال ہو گیارہ میڈیکل کالیج ہو کئی کے اندرے ودیالے ہو ہمارے یہاں پر بڑے سے بڑے پروجیکٹ لے کر آئے ہیں ہزاروں کروڑ پر کا وکاس یہاں پر ہوا ہے نئے ادھوگی پیکج کے کارن یہاں پر بڑی انڈسٹری آ رہی ہے روزگار سروزگار کے افسر یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں اور مجھے پونڈ وشواس ہے جمہو کشمیر کی جنتہ پہلے سے زیادہ متوں سے بھائی جگل کشور جی کو اور بھائی ڈاکٹر جتندر سنگھ جی کو جتائی گی کہ کانگریس اہنکار میں رہنے والا راجنیتک دل ہے اگر باقی راجنیتک دل انکم ٹیکس کے کانون کا پالن کرتے ہیں تو کیا کانگریس پارٹی کے لیے کانون الگ بنے کیا کانگریس پارٹی نیموں کی دھجی اور کانون کی دھجیاں نہیں اڑا رہی اگر ان کو ٹیکس ایگزمشن تھا تو ان کو کیول ریٹرن ہی فائل کرنی تھی نہیں کی اور جب انہوں نے ریٹرن فائل نہیں کی ایک یہ کارن دوسرا جو انہوں نے کیش میں چندہ لیا وہ بہت بڑی ماترہ میں لیا اور اس کا انہوں نے کوئی جانکاری بھی نہیں تھی اور جب وہ جانکاری نہیں دے پائے سارے ان کو کارن پتا ہے اس کو لے کر وہ اپلیٹ آثورٹی میں بھی گئے کوٹ میں بھی گئے کہیں سے کانگریس پارٹی کو رہت نہیں ملی ہے اس کا مطلب کانگریس پارٹی نے غلط کیا دیش کے نیموں کا اولنگن کیا اور اہنکار میں جینے والا یہ راجنی تک دل جو ساٹھ سال ستہ میں رہا وہ آج بھی اہنکار میں جی رہا اور کانونوں کی دھجیاں اڑا رہا مجھے لگتا ہے کانگریس اپنے برشتہ چار کا چولہ اتار کر جو یو پی اے کا چہرہ بدر کر انڈیا الائنس رکھنے کا پریاس کیا وہ کہیں سفل نہیں ہو پایا کانگریس کا برشتہ چار آج بھی سر چڑکے بول رہا ہے کانگریس کے سانسد کے گھر سے ساڑھے تین سو کروڑ پہ پکڑے گئے اور کانگریس برشت اور کٹر بہیمان آروند کے جیوال کے ساتھ کھڑی نظر آئی شراب گھوٹالے کے کانگریس نے آروپ تو لگائے لیکن جب شراب گھوٹالے کے آروپی منیس زودیا سنجے سنگھ اور کئی آم آدمی پارٹی کے گھرگے اور دلال پکڑے گئے اور کٹر بہیمان آروند کے جیوال بھی آج گرفت میں ہے تو کانگریس آج راجنیتی کر رہے ہیں نشی طور پر بولڈ ہوں گے اور کلین بولڈ میں نے اُتر دے دیا اس بات کا اور میں نے کہا کانگریس اپنے بھرشتہ چار کو دیش میں چار سو بار سٹیں کر رہی ہے چلے مرکز وزیر انراغ سنگھ تھاکر کو آپ سن رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ رمنبلہ اس بار جمہوں میں کلین بولڈ ہونے والی ہے لیکن کیا کچھ نتائج ہوں گے وہ آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا آگے بڑھتے ہیں بات نیشنل کانفرنس کی کرتے ہیں اور آپ کو بتا دی کہ عمر عبداللہ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے کل اب دلی میں انڈیا اتحاد کی میگا ریلی ہونی والی ہے بڑی ریلی ہونی والی ہے اور اس ریلی کے حوالے سے عمر عبداللہ نے کہا کہ چونکہ نیشنل کانفرنس بھی انڈیا اتحاد کا حصہ ہے تو انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سے ڈاکٹر فارق عبداللہ ہوں گے جو اس میگا ریلی میں شرکت کریں گے بڑا بیان عمر عبداللہ کا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فارق عبداللہ جو کل انڈیا گٹوندن کی بڑی ریلی ڈلی کے پراغتی میدان میں ہونے والی ہے اس میں ڈاکٹر فارق عبداللہ بھی شرکت کریں گے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ امیدوارو کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا تھا کہ نیشنل کانفرنس نے ابھی تک امیدوارو کے ناموں کا اعلان نہیں کیا ہے امیدوارو کے نام ظاہر نہیں ہیں تو اس پر عمر عبداللہ نے کہا کہ جو ہے مناسب وقت آنے پر امیدوارو کا اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نوٹفکیشن کے بعد یا جو آخری تاریخ ہے اس سے پہلے ہم امیدوارو کا اعلان کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ خود کہاں سے الیکشن لیڈیں گے یا ان کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ پارٹی فیصلہ کریں گی کہ عمر عبداللہ کو لوگ صبح اندکابات میں وہ امیدوار ہوں گے بھی یا نہیں یا کہاں سے امیدوار ہوں گے انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ نیشنل کانفرنس پارٹی کریں گے عمر عبداللہ نے کہا کہ انڈیا اتحاد کی جانب سے دلی کے راملیلہ میدان میں کل بڑی ریلی ہوگی جس میں انڈیا اتحاد کے تمام سینئر لیڈر شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس پارٹی سے ڈاکٹر فارگ عبداللہ ریلی میں شرکت کریں گے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن جب نزدیک آتے ہیں تو افاؤ کا بازار گرم رہتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ خود یعنی عمر عبداللہ خود کہاں سے الیکشن لڑیں گے یہ اس کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ان کو کہاں سے میدان میں اتارنا ہے وہیں انہوں نے امیدوارو کے حوالے سے کہا کہ مناسب وقت پر امیدوارو کا اعلان بھی کیا جائے گا انڈیا لائنس کے طرف سے کل دلی میں راملیلہ میدان میں ایک پروگرام کیا جا رہا ہے اور نیشنل کانفرنس کے طرف سے ہمارے صدر جناب فاروق عبداللہ صاحب وہ شرکت کریں گے اس میں الیکشنوں میں افاؤں کا بزار اسی طرح چلتا ہے الیکشن لڑوں گا نہیں لڑوں گا کہاں سے لڑوں گا یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے یہ نیشنل کانفرنس کا فیصلہ ہوگا ہے تنظیم اگر مجھے منڈیٹ دینا پسند کرے گی کہاں سے کرے گی میں وہ تنظیم پہ چھوڑتا ہوں میں ابھی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں میں نے آپ سے کہا نا کیوں اتنے بہچائن ہیں ہمارے کینڈیٹس کے بارے میں اور کس نے کینڈیٹ کا اعلان کیا ہے ماں سوائے سجاد لون کے میں نے تو باقی کشمیر کی تین سیٹوں پہ کسی بھی ایک کینڈیٹ کا نام ابھی تک سنا نہیں ہے آپ نیشنل کانفرنس کے پیچھے پڑے ہوئے جیسے کہ ہمارا ہی سب کو انتظار ہے ہم جب ہمارا موڈ ہوگا ہم تب اعلان کریں گے ممکن ہے نوٹیفیکیشن کے بعد اعلان ہوگا ہو سکتا ہے لازٹ ڈیٹ اور فائلنگ پہ ہم اپنے کینڈیٹ چلے آگے بڑھتے ہیں بات پوش کی کرتے اور آپ کو بتا دی کہ سردزلہ پوش میں آج ایک افسوسناک ہوا کا پیش آیا ہے جہاں پہ بتیس سالہ شہری کا قتل ہوا ہے خبر یہ ہے کہ چاچا نے بتیجی کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے کیونکہ یہ خاندانی جگڑا بتایا جارہا ہے ارازی کا معاملہ تھا جس دوران جگڑا ہوا دو خاندانوں کے درمیان اور چچا نے گلدوک سے جو ہے گولی چلا کر اپنے بتیجے کا جو ہے قتل کیا ہے تاہم پولیس جو ہے وہ اس سوالے سے معاملے کی تحقہ کر رہی ہے آپ کو بتا دی کے پوش کی دوران دولیا میں گزشتہ شب ایک شخص تے خاندانی جگڑے میں ارازی تنازہ پر مبینہ طور پر اپنے بتیجے کا گولی مار کر انہوں نے قتل کیا ہے اس علمناک واقعے میں ایک شخص نے اپنے بتیجے پر فائرنگ کر دی ہے جس کے وجہ سے بتایا جارہا کہ وہ موقع پر ہی خلاک ہو گیا ہے جس کے بعد متوفی کو پہنچ کے راجہ سکدے سنگھ ڈسٹک ہستال میں داخل کر آیا گیا جہاں ڈاکٹرو کے بورڈ نے پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو لواکین کے حوالے کر دی گئی متوفی کے شناکت بتیس سالہ گگندیپ سنگھ والدے کلبیر سنگھ کے طور پر ہوئی ہے جبکہ فائرنگ کرنے والے ایک شخص کی شناکت جو کہ نرسنگ والدے جودسنگ کی طور پر ہوئی ہے خلال پولیس نے ملزم کو حراست میں لیا ہے ساتھ ساتھ جو ہتھیار استعمال کیا گیا تھا جس ہتھیار کا وہ بھی پولیس نے ضابط کیا ہے اور فائرنگ کی پیچھے کیا وجوہات ہے اس کے لئے پولیس تحقیقات کر رہی ہے ادھر لوہاکین نے بھی انصاف کا مطالبہ کیا کیونکہ رات کو بارہ وجہ پتا چلا ہمیں بھی دورہ پر بن لے کر بیٹی کو بھی پتا چلا کہ بھی تو ہم نے پولیس سے کنوے کی رہا ہے پولیس وہاں پر پہنچ گئی بڑی نفری کی نفری کے بعد مرات کو ڈیڑھ وجہ پتا چلا کہ ڈیڑھ باڈی لڑکا گرگندیپ سنگھ جو ہے اس کی وہ اس کی ڈیتھ ہو گیا اس کی ڈیڑھ باڈی وہاں پر پڑی ہے تو پولیس وہاں پر کے اسے رکاور کی بڑی تو بڑی کو یہاں پر لائے گا شام صبح تین چار ہو جی اس وقت تک ہم ان کے گھر بھی گئے تھے دیکھا ان میں کہ اب کس طریقہ سے تو یہ ایک محسوس ہوا کہ گھرے لو تھوڑا سا مسئلہ تھا جس میں کوئی آپس میں بنا تو وہ اس میں کوئی فائر کیسی ہوگا کیا نہیں ہو جی پتا چلے گا تو میرے کہ انڈر انسٹیکیشن ہے تو آج پاسٹمارٹرم جو ہو چکا ہے اس وقت اس کے بعد گھر بیجیں گے تو میرے خیال میں پتا چل جائے گا پولیس کر رہی ہے ہاں دو آدمی نے ریسٹ کیے ان کے بالکل نیبر ہیں اور ان کے ریلیٹیو ہیں بلیڈ لیشن ہیں تو وہ کیے تو دیکھیں گے کیا کر رہی ہے پولیس اس کے بعد تو بیٹھیں گے ابھی تو ہمیں پورا بھی نہیں پتا چلا رات کو دیڑ بڑی یہاں پر آئے دیں ان کے گھر گئے تھے تو کچھ کہنا نہیں کہہ سکتے تو ہم نے جب دو آدمی لائے رہنے تو وہ پولیس ٹیشن میں تو انڈر انیویسٹیگیشن اس کا نام گرگن دیپ سنگھ سانہ کولویر سنگھ جس کی جیت ہوئی ہے تو ابھی مارنے والے تو دیکھ رہے ہیں کس نے کیا کیا کہ کون کون سا ڈاکٹر محمد شفیق ہاں ایک ڈیڈ بڈی جو ہے جس کا نام ہے کولویر سنگھ کر کے جو ہے وہ گرگن دیپ سنگھ سانہ کولویر سنگھ تو یہ درہ دولیوں پونس کے جو ہے ان کی جو ہے ریزڈنس ہیں تو ان کی جو اشنافت کر گئے گرگن دیپ سنگھ نام سے ہے تو ان کو جو ہے بائن ترچھاتی میں گولی لگی ہوئی تھی تو اس کا ہم نے پوسٹ مارٹم کیا ہے پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اس کا ہم نے سپیسیمن میڈی ہم نے لیے ہیں جو ایف ایسل ریپورٹ کے لیے بھی ہم نے بیجے ہیں اس کی ریپورٹ جو ہے ایف ایسل لیب سے آئے گی تو اس کا فائنل آم جو ہے اس کو جو ہے رکوڈ رات کو ساڑھے گیارہ کے بیچ کے ٹائم کی بات ہے چاچا جی تھے انہوں نے آوائے لگائی بائی کو گگن دیپ سنگھ کو تو بولایا اور گگن دیپ سنگھ کیا ان کے گھر کی طرف جانا لگا پیچھے میں بھی کیا اور پیچھے مدر میرے بھی میری سیسٹر سب ہی آگئے آنے کے بعد چاچے نے کیا کیا دروازے کھڑکی سے گگن نے واج ماری جا چاچا وہ اندر سے گھالے نکالنے لگا تو بولا گگن نے بولا کیا بات ہوگی بس بولا تر بے گولی مار دوں گا یا کروں گا بیسنے شروع گیا ہم نے پوکڑا گگن چلے یا رہنے دی چھوئے تو بس اس نے ایک فائر کیا گگن کو اس کے ادھر لگ گیا چیسٹ میں لگا چلے ابھی تک کے تازہ اور دکھ خبرنامے میں فیلال اتنا ہی ہے اپنے میزمان زہور لولابی کو دیجئے اجازت دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے گلستانیوز